ناظرین ایران نے ایک بار پھر بھارت کے مو پر تماشا موار دیا گزشتہ دنوں میں ریلوے کے منصوبے سے نکالنے کے بعد اب ایران نے بھارت کو گیس کے منصوبے سے بھی باہر کر دیا ناظرین بھارت جسے آج کل ہر طرح سے مو کی کھانی پڑ رہی ہے چاہے وہ نیپال ہو چائنہ پاکستان یا پھر ایران اب سب بھارت کے ناپاک ارادوں سے واقف ہو گئے ہیں کیونکہ بھارت کی ہمیشہ سے یہ چال رہی ہے کہ وہ پہلے تعلقات بڑھاتا ہے پھر اسی دوست کے پیٹ پیچھے چھورا گھوم دیتا ہے ناظرین بھارت کے چند سال پیچھے کی اسٹری میں جائیں تو نیپال اور چائنہ جس کو بھارت ایک دوست مانتا تھا اور کئی پروجیکٹس ان ممالک کے ساتھ کیے اس بہانے سے ان کی ٹیٹری میں گسنے کی کوشش کی پھر ان دونوں ممالک سے بھارت کو مو کی کھانی پڑی اور بیشتی کے ساتھ ساتھ مویشت میں کافی نقصان اٹھانا پڑا ناظرین بھارت اور ایران کے درمیان دوزار سولہ میں پہلی بار بندرگاہ شہر جامپہار سے زائدان تک چھ سو اٹھائیس کلومیٹر طویر ریلوے لائن منصوبے پر بات کی گئی اور اب ایران نے یہ منصوبہ خارج کر دیا سی پیک کے مقابلے اور ریلوے کے منصوبے سے بھارت پاکستان اور چائنہ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے سی پیک کے مقابلے اور ریلوے کے منصوبے سے بھارت پاکستان اور چائنہ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے ناظرین ایران کی انٹیلیجنس نے یہ بات ایران کے لوگے میں واضح کر دی کہ اس منصوبے کے بعد ایران کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا کیونکہ بھارت جس کے سر پر جنگی جنون سوار ہے وہ کبھی بھی ایران کی سرزمین اور ان کے لوگوں کو استعمال کر کے ایران کے لیے مسائل پیدا کرے گا اسی فیصلے کے پیش نظر ایران نے بھارت کو ریلوے اور بندرگاہ کے منصوبے کے بعد گیس کے منصوبے سے بھی باہر کر دیا ناظرین ایرانی حکومت نے یہ کہا کہ وہ اندوستان کی جگہ گیس فیلڈ تیار کرنے کے لیے ایک نیا اپریٹر تیار کرے گا اس فیلڈ کا تخمینہ 21.6 ٹریلین مقاب فیٹ گیس کے زخائر اور 12.8 کھرہ مقاب فیٹ قدرتی گیس اور 212 ملین مقاب بیرل گیس تھا ناظرین یہ تو ایک شروعات ہے کہ کیسے تمام ممالک بھارت کو ایک ایک کر کے جڑ سے اکھاڑ پھینک رہے ہیں کیونکہ بھارت کے ناپاک ارادے اب پوری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں اور ہر ملک بھارت سے تعلقات نہیں رکھنا چاہتا اور اسی طرح ناظرین وہ دن دور نہیں جب یہ بھارت اکیلا رہ جائے گا اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا